بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صبح جاگتے وقت تیس بار پڑھنے کے حیران پن فوائد جو شخص صبح اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے دن کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما دیتا ہے اور اسی کے بارے میں بھی اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر 155,56 اور 157 میں اللہ پاک فرماتا ہے سبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ ان لوگوں کو خوش خبری سنا دو کہ ان پر جب کوئی مسئیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ان کی طرف سے درود و سلات ہیں اور اس کی طرف سے فضل ہے رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اس آئت کی بہت بڑی فضیلت ہے کسی چیز کے کھونے چلے جانے نہ ملنے پر کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہر چیز کے لیے پڑی جاتی ہے اگر کوئی صاحب یا بائی فوت ہو جائے تو اسے پڑا جاتا ہے لیکن ہمارے ماحول میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کوئی پڑھنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اسے کہتے ہیں ابھی بیمار ہے مرا تو نہیں تو پہلے ہی یہ پڑھ رہا ہے اگر ہم صبح سے پڑھنا شروع ہو جائیں تو کوئی مسئیبت پریشانی کبھی بھی نہیں آئے گی اسی لیے اس آئت کو غم مسئیبت پریشانی میں پڑھنا چاہئے کیونکہ اس آئت کی برکت سے اللہ پاک پڑھنے والے پر خاص رحم فرماتا ہے اور اس کی مشکلیں حل کر دیتا ہے وظیفہ صبح کے وقت بس تیس مرتبہ یہ آئت پڑھ دیا کریں اور پھر اس کے فوائد دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے دوستو اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں رشتہ داروں احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ